سلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج ہم ایکسرسائز 4.2 سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پھل ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پارٹنرشپ کیا ہے سیمپل پارٹنرشپ کیا ہے اور کمپاؤنڈ پارٹنرشپ کیا ہے تو سٹوڈنٹ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے جب بھی دو بندے جو مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس میں اپنے پیسے لگاتے ہیں وہ مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں وہ کیا ہے ایک نفع کی بنیاد پر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں جو نفع ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں مل کے بانٹ لیتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے سیمپل پارٹنرشپ پارٹنرشپ جو ہوتی وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سیمپل پارٹنرشپ جو سیمپل پارٹنرشپ ہوتی ہے جب جس میں دو بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنا شیئر کرتے ہیں اپنا وہ کاروبار وائنڈ اپ کر لیتے ہیں بند کر لیتے ہیں اپنا کاروبار پھر وہ دیکھتے ہیں ان کا جو دونوں کا حصہ بنتا ہے منافع میں وہ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں یعنی کہ منافع ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یہ تو جب بزنس میں چلتا رہتا ہے نا تو اب ایک ہوتی ہے کمپاؤنڈ پارٹنرشپ کمپاؤنڈ پارٹنرشپ جو ہوتی ہے جب دو بندے مل کے اپنا شیئر ڈالتے ہیں ایک حصہ ڈالتے ہیں اپنا ایک کاروبار کو شروع کرنے میں تو جی ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ چھ مہینے کے لیے انویسمنٹ کرتا ہے اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے دوسرا شریک ہوتا ہے پارٹنر ہوتا ہے وہ ایک سال کے لیے اپنا شیئر ڈالتا ہے تو جب وہ الگ الگ ٹائم کے لیے ایک بزنس کو شروع کرتے ہیں یعنی کہ ایک بندہ نے بیچ میں آکے کہہ دیا کہ چھ مہینے بعد مجھے اپنا شیئر چاہیے میں یعنی کہ اب یہ بزنس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس نے چھ مہینے کے لیے انویسمنٹ کی ہے اور جو دوسرا بندہ ہے اس نے بارہ مہینے کے لیے کی ہے اب کیا ہوگا اب جو منافع ہوگا ہم نے اس میں ٹائم بھی کاؤنٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے ٹائم بھی کاؤنٹ کرنا ہے یعنی کہ جتنے وقت کے لیے اس نے اپنے پیسے لگائے ہیں اسی حساب سے اس کا منافع بھی دیا جائے گا منافع یا نقصان ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے کمپانٹ پارنرشپ یعنی کہ الگ الگ وقت کے لیے جو شیئر کیا جائے بزنس شروع کیا جائے ٹھیک ہے اب آگے ہم اس کو پڑھیں گے ان کو سول کریں گے پھر ہمیں مزید سمجھ آئے گی تو ہم پہلی سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں کہ مریم اور آرفہ سٹارٹیڈا بزنس ویڈ انویسمنٹس آف سکسٹی تھاؤزن اینڈ ایٹی تھاؤزن مریم اور آرفہ نے ایک جو بزنس شروع کیا ہے وہ جو ہے ساٹھ ہزار ہے اور اسی ہزار ہے تو پہلے جو مریم کا نام ہے جو پہلے انویسمنٹ دی گئی ہے وہ مریم کی ہے بعد میں آرفہ کا نام ہے بعد میں انویسمنٹ آرفہ کی دی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ٹائم دیا گیا ہے آفٹر ون ایئر یعنی کہ ایک سال کے لیے انہوں نے بزنس شروع کیا ہے آفٹر ون ایئر ایک سال کے لیے انہوں نے جو ان کو منافع ہوا ہے وہ اکیس ہزار ہوا ہے اب کیا کریں گے ہم ان کا جو دونوں کا جو حصہ ہوگا وہ معلوم کریں گے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا اکیس ہزار میں سے ٹھیک ہے تو ہم پہلے اس کا ڈیٹا بنا لیتے ہیں تو ہم نے ڈیٹا بنانا ہے پہلے کون تھی مریم تھی تو ہم نے لکھنا ہے پہلے جو ہے ہم ٹائم لکھ دیتے ہیں کہ ٹائم کتنا یوز ہوا اس میں ون ایئر اور دوسرا کیا یوز ہوا ہے انویسمنٹ آف مریم یعنی کہ مریم نے جو انویسمنٹ کی ہے وہ کتنی ہے سکسٹی تھاؤزن مریم کی انویسمنٹ ہے سکسٹی تھاؤزن اور آرفا کی انویسمنٹ ہے ایٹی تھاؤزن اور جو ہم نے کیا کرنا ہے دونوں پارٹنر کا شیئر معلوم کرنا ہے شیئر او فیچ پارٹنر اب پروفیٹ کتنا ہوا ہے ان کو ٹونٹی ون تھاؤزن ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ سولوشن کرتے وقت ہم نے پہلے کیا کرنا ہے مریم اور آرفا کا ریشو نکال لینا ہے ریشو معلوم کر لینا ہے ہم نے لکھا یہاں پہ مریم ریشو آرفا جب ہم اس کا مریم کی جو کتنی انویسمنٹ تھی سکسٹی تھاؤزن اور آرفا کی انویسمنٹ تھی ایٹی تھاؤزن ہم نے کیا کرنا ہے ان کو آپس میں کینسل آؤٹ کر دینا ہے دیکھنے کیا یہ کسی ٹیبل سے کینسل آؤٹ ہو رہے ہیں پہلے تو یہ جو فور زیرا ہیں یہ فور زیرا آپس میں کینسل آؤٹ ہو گئے پھر ہم نے دیکھنا ہے کون سا ٹیبل لگ رہا ہے ان دونوں کے اوپر شورٹ سے شورٹ ویلیو معلوم کرنی ہے ہم نے تو ہم نے ٹو کا ٹیبل لگانا ہے ٹو ٹری دا سیکس ٹو فور دا ایٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا آیا ریشو تھیری ریشو فور آیا تو ہم نے پہلے کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے سم آف ریشو معلوم کریں گے ہم سم آف ریشو کیا کرتے ہیں ہم جو دونوں کی ریشو ہوتی ان کو آپس میں جمع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے جو انویسٹمنٹ آف مریم ہے وہ معلوم کریں گے تو مریم کے پروفٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ جو ہم نے ریشو معلوم کی تھی مریم کی ہمارے پاس آئی تھی ہم نے لکھا تھیری ہم نے یہ ٹوٹل پروفٹ ہے ہم نے اس کو ملٹیپلائ کرنا ہے ٹھیک ہے 머리کو ملٹیپلائ کے ٹونٹی ون تھاؤزن سے اور پھر اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے سم آف ریشو کے ساتھ سم آف ریشو ہمیں کیا ملا ہے تھیری پلس فور ievesدود سویاب İs Italia کیا کریں ہم نے ان کو آپ پس میں دیکھنا ہے یہ ڈیوائڈável ہوتا ہے یہ آپ اس میں کینسل آٹ ہو رہا ہے 7 1 دہ 7 7 3 دہ 21 یہاں پہ کیا ہے 3 آیا 300 ہے سمجھو ہم نے کیا کرنا ہے 3 ملٹیپلائے بائی 300 تو ہمارے پاس آ گیا ایکوالس ٹو 900 900 900 سوری 9000 آئے گیا 30 ہے ادھر 9000 آئے گیا 33 is the 9 and 000 یہ ہم نے ایسے اتار لینے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے مریم کا پروفٹ ہے ادھر ہم نے RS لکھ دیا یہ پرائز کی صورت میں ہے ٹھیک ہے RS 9000 ہے مریم کا جو پروفٹ ہے اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے آرفا کا پروفٹ معلوم کرنا ہے تو ہم آگے کر لیتے ہیں اس کو تو جب ہم آرفا کا پروفٹ معلوم کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے آرفا کا ریشو نکالا تھا 4 ریشو تھا تو ہم نے 4 لکھا ملٹیپلائے کیا جو ٹوٹل پروفٹ تھا 21000 ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے ہم نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے جو سم آف ریشو تھا یعنی کہ 7 کے ساتھ یہاں پہ سیم وہ ہی آئے گا 7 ون دا 7 7 3 دا 21 یہاں پہ کیا آگیا 3000 آگیا تو 4 کو 3000 سے ہم ملٹیپلائے کریں گے تو 4 3 دا 12 کیا آگیا 12000 ٹھیک ہے ہمیں پاس آیا 12000 یہ جو ہے کیا ہے آرفا کا پروفٹ ہے آرفا کا پروفٹ کیا ہے 12000 تو اب ہم نے اس کو تھوڑا ترتیب سے لکھ دیتے ہیں مریمز شیئر ان پروفٹ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کتنا ہے 9000 اور آرفا شیئر ان پروفٹ کیا ہے 12000 ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا آنسر تو سٹوڈنٹ اسی طریقے سے اگلی ایکویشن بھی سولو ہوگی اگلی سٹیٹمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرا پڑھانے کا انداز اچھا لگ رہا ہے آپ مزید چاہتے ہیں ایسی ویڈیوز کو تو آپ میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو بڑھتے ہیں اگلی سٹیٹمنٹ کی جانے وہ سٹیٹمنٹ نمبر 2 ہے تو سٹیٹمنٹ نمبر 2 کو بھی پڑھ لیتے ہیں اکرم سٹارٹیڈا بزنیس ویڈاریس سیونٹی تھاؤزن اکرم نے ایک کاروبار شروع کیا ستر ہزار سے ٹھیک ہے آفٹر تری منس اسلم جوائنڈ دا بزنیس ویڈاریس فورٹی تھاؤزن تین مہینے کے بعد جو ہے وہ اسلم نے بھی کاروبار میں حصہ ڈال لیا کتنے شیئر کے ساتھ چالیس ہزار کے ساتھ انویسمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے آفٹر سیکس منس اسگر آلسو انویسٹیڈ آریس فورٹی تھاؤزن اور اس کے چھے مہینے کے بعد جو ہے وہ کس نے اسگر نے بھی انویسٹ کیا ہے اپنے پیسے کتنے چالیس ہزار کے ساتھ ایٹھ دا اینڈ آف ایئر دے آنڈ دا پروفیٹ آف آریس ٹونٹی ایٹ اینڈ ایٹ ہنڈ یعنی کہ ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ ہنڈر جو ایک سال کے بعد منافع ہوا ہے اب یہ دیکھیں ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ ہنڈر جو منافع ہوا ہے اب تینوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے ایک نے انویسٹمنٹ کی ہے پورا سال ایک نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کے تین مہینے کے بعد یعنی کہ ٹوٹل نو مہینے اس نے انویسٹمنٹ کی ہے اور دوسرے جو اس کے یعنی کہ تین مہینے کے بعد یعنی کہ ٹوٹل مہینے کے لیے انویسمنٹ کی ہے یعنی کہ بارہ میں سے چھے مائنس کریں گے تو چھے آ جائے گا نا اسی طریقے سے یعنی کہ ایک نے پورا سال کے لیے انویسمنٹ کی ہے اور دوسرے نے نو مہینے کے لیے انویسمنٹ کی ہے اور تیسرے نے کتنے مہینے کے لیے انویسمنٹ کی ہے چھے مہینے کے لیے انویسمنٹ کی ہے اب جو پروفٹ ہوگا اس کے حساب سے ہی دیا جائے گا نا پورے سال کہ اس کو زیادہ ملے گا ایک سال کے حساب سے اس کو اس کے حساب سے جتنا اس نے انویسمنٹ کیا ہے اور جتنے ٹائم کے لیے انویسمنٹ کیا ہے اس حساب سے ہوگا تو اب ہم اس کا بھی ڈیٹا بنا لیتے ہیں اس کو سول کرتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے جب اس کا ڈیٹا بنائیں گے تو جو انویسمنٹ ہوگی جو انویسمنٹ ہمیں دی گئی ہے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے ٹائم کے ساتھ اس کے ساتھ ٹائم کے ساتھ جتنے وقت کے لیے گی اس نے اپنی investment کی ہے اس کے ساتھ اس اس کے ساتھ اس کو ليھا ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں اکرم کیớ مجھوا کرنا ہے اکرم نے 20 Dieланتہ �ukزیر second combining which ofいうam اکرم کے بعد اسلم اسلم نے انویسمنٹ کی ہے وہ کتنی ہیں چالیس ہزار ہے چالیس کو بھی ملٹپلائے کرنا ہے اس نے کتنے مہنے بعد جوائن کیا تھا تین مہینے بعد یعنی کہ ٹوٹل نو مہینے کے لیے اس نے انویسمنٹ کی تھی اب جو تیسے نمبر پہ ہے اسگر اس نے کتنے انویسمنٹ کی에요 چالیس ہزار اس کو ملٹیپلائے کتنے سے کرنا ہے چھے سے کرنا ہے اس نے چھ مہینے بعد انویسمنٹ کی تھی ان کے ٹوٹل چھ مہینے کے لیے انویسمنٹ کی تھی ٹھیک ہے جب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ایٹی فور زیرو 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 آر ایس ٹھیک ہے اور دوسرے جو اس کو جب ہم ملٹیپلائے کریں گے نائن فور دا تھرٹی سکس زیرو آنڈ زیرو 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 آنڈ اس کو جب ہم سکسے ملٹیپلائے کریں گے فور سکس دا ٹوانٹی فور زیرو آنڈ زیرو 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 ٹھیک ہے اس طریقے سے ہو گیا اب جو ٹوٹل انہیں پروفٹ ہوا ہے ایک سال کے بعد جو ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹھ ہنڈرڈ ٹوانٹی ایٹھ ہنڈرڈ ٹوانٹی ایٹھ ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ ان کا پروفٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے شیئر آف ایچ پارٹنر معلوم کرنا ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے ان کی ریشو معلوم کریں گے تو جو ریشو ہے وہ تین بندوں کی ہے تو ہم تین نام ہیں تو تینوں ہی نام لکھیں گے ہم نے لکھا پہلے اکرم اسلم اور اسگر ٹھیک ہے اکرم کی کتنے تھی یہ جو اس کے ملٹیپلئے کرنے کے بعد آیا ایٹھ فور زیرو 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 اور اس کی تھی تھرٹی سیکس زیرو 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 ہم نے کیا کرنا ہے ان کو کینسل آؤٹ کرنا ہے کسی بھی ٹیبل سے چھوٹی سے چھوٹی ویلیو اس کی معلوم کرنی ہے ہمیں سٹارٹ کر بڑا بھی ٹیبل لگا سکتے ہیں تو چاہے ہم بڑا ٹیبل لگائیں چاہے ٹو سے کٹ کریں تو آنسر سیمی آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ سے بڑا ٹیبل نہ لگا پاؤ تو آپ ٹو سے سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم اس میں بھی فور زیرو ہیں اس میں بھی فور زیرو اس میں بھی فور زیرو ہم نے اس کے جو فور زیرو ہیں ان کو کینسل آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ آپس میں کینسل آؤٹ ہو گیا اب یہاں پہ ٹونٹی فور ہے یہاں پہ تھرٹی سکس ہے یہاں پہ ایٹی فور ہے تو اس کو ہم نے کون سا ٹیبل لگانا ہے کہ یہ آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائے ہم اس کا جب ہم فائنلی اس کا ٹیبل لگا لیں گے تو یہ سیون ہوگا یہاں پہ آئے گا تھیری یہاں پہ 2 تو میں آپ کو رف میں کٹ کر کے بتا دے تو یہاں پہ کافی زیادہ ہو جائے گا بڑے ٹیبل سے ہمیں نہ لگانا ہے تو ہم 2 سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو 2 4 the 8 2 2 is the 4 2 1 the 2 2 8 the 16 2 1 the 2 2 2 2 the 4 اب پھر سے یہ 2 کے ٹیبل سے کینسل آؤٹ ہو رہا ہے 2 2 is the 4 2 1 the 2 2 9 the 18 2 6 the 12 اب یہ 3 کے ٹیبل سے کینسل آؤٹ ہو رہا ہے 3 7 the 21 3 3 the 9 3 2 the 6 اس طریقے سے ہم نے ان کو یہ کینسل آؤٹ کرنا ہے رف پہ کر کے دیکھ لیں وہاں پہ زیادہ وہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے یہاں پہ کیا آیا 7 ratio 3 ratio 2 اس طریقے سے آیا ہمارے پاس یہ ہم نے لکھ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے sum of ratio معلوم کرنا ہے sum of ratio کیسے ہم معلوم کرتے ہیں ان کو آپس میں پلس کر لیتے ہے 7 plus 3 plus 2 is equal to 12 ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا sum of ratio ہو گیا اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہے سب سے پہلے اکرم کا investment معلوم کرنا ہے ہم نے تو اکرمز profit ہم کیا کریں گے اکرمز profit لکھ لیں گے یا پھر اکرمز شیئر in profit بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اکرمز profit ہم نے جب معلوم کرنا ہے تو ہم نے اکرم کا جو ratio معلوم کیا تھا 7 ہے وہ لکھا اس کو multiply کرنا ہے جو total profit ہمیں ملا تھا وہ لکھنا ہے پھر ہم نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے جو ہمارے پاس sum of ratio ملا تھا ہمیں 12 اس سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب پھر سے ہم نے یہ cancel out کر کے دیکھنا ہے کہ 12 کا پہاڑا کتنی times لگ رہا ہے اس کے اوپر 12 to 24 ٹھیک ہے 24 پہ ہم نے پہاڑا پڑا 4 اس کے پاس آگئی ہے یعنی کہ یہاں پہ 48 بچ گئے تو 12 for the 48 تو جب 12 کا پہاڑا ہم 24 ٹائمز پڑھیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 48 آئے گا 288 یعنی کہ اس کو ہم cancel out کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 2400 اس طریقے سے اور ہم نے 24 کو 7 2400 کو 7 سے جب ہم multiply کریں گے ہمارے پاس آئے گا تو یہ ہمارے پاس آنسور آئے اکرم کا پروفٹ جب ہم نے معلوم کیا تو 16800 رس ٹھیک ہے پھر آپ دوسرا ہم نے معلوم کرنا ہے اسلم کا investment وہ بھی اسی طریقے سے معلوم کرنا ہے آپ اسکرین شوٹ لے لیں ہم اگلے پیچ پہ کر لیتے ہیں جب ہم نے اسلم کا پروفٹ معلوم کرنا ہے تو ہم نے اسلم کی ریشو لکھی ریشو 3 تھی اس کی پھر اس کو ملٹیپلائے کیا جو ٹوٹل پروفٹ آیا ہے ایک سال کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا ڈیوائٹ کر دیا جو سم آف ریشو تھا کتنا تھا ٹویل تھا اس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائے کر دیا تو اس کو ہم نے پہلے جیسے کینسل آؤٹ کیا تھا 2400 آیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے 3 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 2400 سے تو جو ہمارے پاس آنسر آیا ہے وہ ہے 3 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے کے بعد ہمارے پاس آیا ہے 7200 7200 ٹھیک ہے یہ ہے اب اسلام کے بعد جب ہم نے پروفٹ معلوم کرنا ہے اب ہم نے اسگر کا شیئرین پروفٹ معلوم کرنا ہے تو اسگر پروفٹ معلوم کرنا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے معلوم کرنا ہے اسگر کا جو ریشو ہم نے نکالا تھا وہ ٹو تھا ہم نے ٹو لکھا اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے یہ ٹو ایٹ جو ٹوٹل پروفٹ تھا ایک سال کے بعد اس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا اور سم آف ریشو جو ہے وہ ہمارے پاس ٹوائل ہے اس کو آپس میں ہم نے کینسل آٹ کر دیا ہمارے پاس آیا 2400 اس طریقے سے تو ہم ڈائریکٹ اس کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں جب ٹو کو ٹو ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے ٹو ٹوز دا فور ٹو فور تا ہے ایٹ اینڈ زیرو زیرو فورٹی ایٹ ہنٹرے ٹھیک ہے کیا ہے آر ایس ہے یہ ہے اس کا ازگرز شیئرنگ پروفٹ تو آئی ہاپ سٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہم نے پوری کوشش کیے کہ آسان طریقے سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھائے جائے تاکہ آپ کسی بھی پوائنٹ پر الجھے نہ آپ اس طریقے سے سمجھے کہ تاکہ اس کے جیسے آپ کے سامنے کوئی بھی سٹیٹمنٹ آ جائے آپ اس کو جھٹ سے سولو کر دیں اور ٹیس میں بھی اچھے مارکس ملے آپ کو اور امتحان میں بھی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ میں کمنٹ بھی کر دیا کریں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی بھی بات ہو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو جی سٹوڈنٹ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھنا اللہ حافظ با با تک کیا